یہ مس پرسپشن ہے کیونکہ ہم لوگ جو ایک ازادانہ جو ابزرورز ہیں مشاہدہ کار ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہے تو اگر آپ ایک میٹرکس بنائیں اس میں دیکھیں کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے نون کے کتنے پیپرز پارٹی کے تو شاید آپ احران ہوگی کہ شاید نون کے اترے لوگ نہیں ہوئے جتنے دوسرے کسی پارٹی کے ہوئے ہیں لیکن یہ جو نیرٹیب ہے جو ہمیں گرانڈ سے مل رہا ہے اور جو ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مثلا اگر آپ پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی کے رہنماؤں کے بیان دیکھیں تو کوئی تال میں نہیں بنتا جو لیڈرشپ کہہ رہی ہے اور جو ان کے آفیس بیرر جو ہیں مختلف ایک سو تیس ازلا سے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ موجود ہے لیڈر کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ آویلبل نہیں ہے تو اس سے ہم بہت سارے نتیجے نکال سکتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جو پارٹیوں کے آفیس بیرر ہیں جو انہی کے نامزت کرتے ہیں غالباً انہوں نے اپنی لیڈرشپ کا جو نیرٹیب ہے اس کو شاید اڈاپٹ نہیں کیا یا ان کے درمیان کوئی چینلز نہیں ہے لیکن جو تین میجر فیکٹرز جو پلڈ آٹ کی اپنی سٹیڈی تھی پری پول فیرنس کے حوالے سے جو اسیسمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ جو تین فیکٹرز بہت بری طرح افیکٹ کر رہے ہیں پری پول فیرنس کو وہ ہے جوڈیشری سورٹ آف پارٹیزان اکاؤنٹیبیلٹی جو نیاب کی طرف سے ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو یا جو ٹارگٹ ہو رہی ہیں جوڈیشری کی طرف سے بھی اور جو نیاب کی طرف سے بھی کردار ہے فوج کا جو سٹیٹمنٹس تو بہت اچھی آتی ہیں کہ ہم بالکل we'll do you know follow the letter and spirit of the law جو ہمیں کہا جائے گا وہ کیا جائے گا لیکن ایک آپ کو درپردہ influencing نظر آتی ہے پھر میڈیا کا جو کردار ہے اب یہ جو ہو رہی ہے میڈیا کی manipulation یہ درپردہ ہے اس کو آپ point out نہیں کر سکتے آپ کو whispers بھی نظر آتی ہیں stories بھی نظر آتی ہیں لوگ privately آپ سے بات بھی کرتے ہیں لیکن it's not like کہ یہ ایک کسی ایک head of state سے یا کسی ایک جگہ سے یہ flow کر کے آ رہا ہے میڈیا کو muzzle کرنے کا process so ہو جو رہا ہے آپ اس کو بظاہر دیکھیں openly دیکھیں کسی چیز کو track کرنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہے